اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد امیر حمزہ اس ویڈیو میں بات کی جائے گی کہ درجہ حرارت کو مد نظر رکھتے ہوئے گندم کی فصل کی کاشت کب سے شروع کی جائے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس پر کمنٹ بھی لازمی کریں کاش کر بھئیو گندم کی فصل کے وقت کاش پر بات کرنے سے پہلے اس بات کا پتہ ہونا انتہائی ضروری ہے کہ گندم کی فصل کے بہترین اگاؤں کے لیے درجہ حرارت کتنا ہونا چاہیے تو گندم کی فصل کے بہترین اگاؤں کے لیے بہترین درجہ حرارت تیس ڈگری یا اس سے نیچے کا درجہ حرارت ہوتا ہے اکتیس یا بتیس ڈگری تک بھی فصل گزارہ کر جاتی ہے لیکن اگر اس سے بھی زیادہ درجہ حرارت ہو تو پھر فصل کا اگاؤں بھی کم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فصل کی جو پیلرنگ کپیسٹی ہے جو پیداواری شگوفے بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی متاثر ہو جاتی ہے جس سے فصل کی پیداوار پر بھی منفیس رات آتے ہیں تو اگر آپ بہت زیادہ جلدی کاش کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کی فصل درجہ حرارت کی وجہ سے اگاؤں بھی کم ہوگا اور اس کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ بھی متاثر ہو جائے گی تو پھر فصل کی کاش کے لیے بہترین وقت کونسا ہوگا اگر موسم کی اپ ڈیٹ کو دیکھیں تو اس کے مطابق وستی پنجاب اور شمالی پنجاب میں درجہ حرارت جنوبی پنجاب کی نسبت ایک ہفتہ پہلے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اگر آپ شمالی پنجاب جب وستی پنجاب کے کاش کر رہے ہیں تو پھر آپ یکم نومبر سے گندم کی فصل کی کاش شروع کر سکتے ہیں کیونکہ اس وقت درجہ حرارت اکتیس ڈگری تک آ چکا ہوگا لیکن اگر آپ جنوبی پنجاب کے کاش کر رہے ہیں تو موسم کی اپ ڈیٹ کے مطابق پانچ تاریخ کے بعد درجہ حرارت اکتیس ڈگری پر آ جائے گا اور تیس ڈگری پر آنے میں دس تاریخ تک کا وقت لگے گا دس تاریخ سے اٹھارہ تاریخ تک درجہ حرارت تیس ڈگری یا اکتیس ڈگری تک ہی رہے گا اس کے بعد درجہ حرارت تیس سے نیچے آنا شروع ہوگا تو اگر آپ جنوبی پنجاب کے کاش کر رہے ہیں تو پھر آپ پانچ نومبر سے فصلتی کاش شروع کر سکتے ہیں تب آپ کی فصل کا اگاؤ بھی اچھا ہوگا اور فصل کی جو شگوفے بنانے کی صلاحیت ہے وہ بھی مزید بہتر نظر آئے گی